السلام علیکم کنزہ ناصر وی لاغ میں خوش آمدید کیسے آپ لوگ ٹھیک ہیں امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو جناب آج کا وی لاغ ہم لوگ سٹارٹ کرنے لگے ہیں مارکٹ سے کیونکہ ہم عیسہ اور اس کی امی کے ساتھ آئے ہیں مارکٹ اور ہم نے کہا کہ یہاں سے ہم جو ہے نا کریں گے 14 اگست کی شاپنگ تو یہاں سے گزرتے ہوئے جناب ہمیں جو ہے نا آؤٹفیٹر کے سامنے سے ہم گزر رہے تھے تو ہمیں پتا چلا کہ یہاں پڑھ لگی بھی ہے سیل تو پھر ہم جو ذرا آؤٹفیٹر کے اندر چلے گے ہم نے کہا کہ چلے سیل لگی بھی ہے تو کچھ دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہے کچھ بچوں کے لیے شاید کچھ اچھا ہمیں یہاں سے مل جائے لیکن چیزیں بہت اچھی بھی تھی اور لگی بھی بھی تھی کافی لیکن ہمارے بچوں کے حساب سے جو ہے نا کوئی بھی چیز نہیں تھی کیونکہ سائز وغیرہ جو ہے وہ نہیں ہمیں ملے تو اس لیے پھر ہم لوگوں نے بس اندر کا وزٹ ہی کیا پورٹیند اگست کے حساب سے بھی جناب کافی اچھی تیاریاں مطلب تھی اور اچھی چیزیں پڑی میں تھی گرین پینٹس وائٹ پینٹس اور شرٹس وغیرہ بھی کافی کچھ جو ہے نا وہ لگاوا تھا تو بس پھر یہاں سے ہم لوگوں نے دیکھا اور اس کے بعد ہم لوگ آگئے باہر اور پھر ہم لوگوں نے کہا کہ چلے پھر اب یہاں سے تو کوئی چیز نہیں ملی ہے کیونکہ ہمیں بچیوں کے لیے شرٹس چاہیئے تھی اور لیکن وہ یہاں پر جو ہے وہ نہیں ملی سائزز آویلیبل نہیں تھے اور کچھ جو ہے نا وہ سمجھ بھی نہیں آرہے تھے کہ کیسا جو ہے نا وہ لینا چاہ رہے کیونکہ ہم چاہ رہے تھے کہ ایسی شرٹس لے جو کہ ٹائٹس وغیرہ کے ساتھ یوز ہو جائے تو جناب پھر ہم لوگ آؤٹفیٹر سے باہر آئے تو ان کے نیچے بھی ایک شاپ تھی یہاں پہ بھی بڑے اچھے کپڑے تھے لیکن یہاں پر بھی ہمیں سائز جو ہے وہ نہیں ملے اس کے بعد پھر ہم لوگ نے کہا کہ اچھا چلے کپڑوں کو چھوڑ دیتے ہیں آپ کچھ اور چیزیں دیکھتے ہیں تو پھر ہم لوگ یہاں سے نکلیں اور اس کے بعد پھر ہمیں دوسری بلوک میں چلے گئے یہاں سے گزرتے ہوئے جناب پہلے تو جو ہے نا ہم نے یہاں پر ایک بندہ کھڑا تھا اس نے کہا جی آپ مجھ سے جو ہے نا وہ لے لیں سم خرید لیں مجھ سے سم لے لیں میں فری دے رہوں فری دے رہوں میں نے کہا بھائی ماف کرو ہمیں نہیں لینا سموسے پکوڑے بہت اچھے ہیں یہاں کے سموسے سموسا چار زبردست تھے جناب سٹالز بہت زیادہ لگے ہوئے تھے چودہ آگست کے حوالے سے کپڑے بھی اور شرٹس وغیرہ بھی اور کافی کچھ جو ہے نا اس مارکٹ میں تھا جگہ جگہ پہ سٹالز تھے یہ سو سو والا جو ہے سٹال تھا اب تو سو والی چیز نہیں ملتی یہاں پہ بندہ نہیں تھا ورنہ میں نے کہا تھا کہ چلو میں پوچھتی ہوں ایک آدھی چیزیں مجھے چاہیے تھیں لیکن یہاں پہ وہ سٹال والے انکل موجود نہیں تھے پھر جناب ہم اس سٹال پہ آگئے چلتے چلتے ہم نے کہا کہ چلیں اب بچیوں کے لیے یہاں سے کچھ شرٹس وغیرہ دیکھ لیتے ہیں پھر جناب میں نے عبدالحنان کے لیے بھی یہاں سے ایک شرٹ لے لی تھی ایسا جی اس کے بعد پھر ہم نے بچیوں کے لیے بھی شرٹس دیکھی شرٹس ساری ہی مجھے تو اچھی لگ رہی تھی کیونکہ چھوٹے چھوٹے پرنٹس تھے اور اچھے لگ رہا تھا تو پھر ہمیں کافی دیر کی سیلیکشن کے بعد سوچ بچار کے بعد جب ہم وہ دیکھتے تھے تو دوسری اچھی لگنے لگ جاتی تھی تو جو وہ لے لیتے تھے تو پھر ہمیں دوسری زیادہ اچھی لگنے لگ جاتی تھی تو مطلب کافی زیادہ ہم نے ٹائم لیز کے اوپر لگایا کہ یہ لے لیں یا وہ لے لیں تو آخر کار پھر ہم لوگوں نے جو ہے ڈیسائٹ کر لیا کہ ہمیں جو ہے وہ کیا لینا ہے پھر ہمیں جو ایک دفعہ سائز کے اوپر ایشوہ آ گیا کہ اب یہ بڑی نہ ہو یہ چھوٹی نہ ہو لیکن پھر میں نے کہا کہ چلیں کوئی بات نہیں اگر بڑی ہوگی تو بھی مسئلہ نہیں ہے اور اگر چھوٹی ہو گئی تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ بچوں نے ون ڈے کے لیے ہی پہننا ہوتا ہے تو اٹس اوکے تھوڑا سا چھوٹا بھی ہو گیا تو اٹس اوکے پھر جناب گڑیا کی سمجھ میں یہ بات آ گئی اور پھر ہم لوگ کامیاب ہو گئے یہاں سے شرٹس خریدنے میں اور جناب یہاں سے ہم لوگوں نے شرٹس لے لی اور اس کے بعد پھر ہم لوگ جو ہے نا وہ آگے چلے اور آگے یہاں پر فروٹس وغیرہ بھی کافی کچھ تھے ٹوائل شاپ تھی اور یہاں پر جب بھی کبھی آئے ہیں تو عیسہ جو ہے نا وہ پھر کہتا جی مجھے کوئی نہ کوئی ٹوائل لازمی لے کے دیں پھر ہم لوگوں نے اسے جناب لے دیا تھا باجہ اور باجہ جو ہے نا وہ پھر اس لے کر خوش ہو گیا تھا اس کے بعد پھر ہم لوگ جو ہیں وہ آگے کیونکہ رستے میں ہم اور اور چیزیں دیکھ رہے تھے اور ہمیں چاہیے تھا بیگ اور ہم بیگ لینے یہاں مارکٹ میں آئے تھے لیکن بیگ کی شاپ تک ہم ابھی تک نہیں پہنچے تھے اور رستے میں ہم جگہ جگہ سٹاپ کر کے ہم نے کافی ساری چیزیں جو ہے نا وہ خرید دی تھی کافی زیادہ شاپنگ کر لی تھی تو یہ بچیاں کہہ رہی تھی یہ چیزیں بھی لینے نہیں ہے تو میں نے کہا نہیں بس ابھی نہیں بات میں دیکھیں گے تو کیونکہ گرمی بہت زیادہ تھی اور میں نے کہا جو کام کرنے آیا نا وہ کریں تو اس شاپ میں ہم جب انٹر ہوئے تو شاپ والے بھائی کو کہا کہ بھئی ہمیں بیگ دکھا دیں جو بیگ ہمیں اچھا لگا ہم نے کہا یہ والا ہمیں ذرا اتار کے دکھا دیں تو انہوں نے ہمیں اگنور کیا مکمل طور پر جیسے ہم ان سے نہیں کسی اور سے کہہ رہے ہیں پھر ہم نے کہا اچھا پھر دوسری طفعہ بھی ان سے کہا تو انہوں نے تب بھی ہمیں فول ٹائم اگنور مارا اور اس کے بعد پھر میں نے یہ باٹلز پوچھی تو یہ مجھے ہوریا نے کہا مجھے ایک باٹل بھی لینے یہ باٹل پوچھی تو جناب اس کے لیے بھی انہوں نے ہمیں فول ٹائم اگنور مارا تو پھر میں نے کہا کہ شاید ان کا کوئی موڈ نہیں ہے کوئی چیز دکھانے کا اور بتانے کا تو ہم نیکس شاپ میں چلے گئے اور وہاں سے جا کے جناب ہم نے پھر ایک عدد بیگ ہمیں سمجھ آ گیا تھا اور کافی اچھی ورائیٹی تھی ان کے پاس پڑی ہوئی اور مناسب پرائیسز میں تو جناب پھر ہم نے ایک عدد بیگ جو ہے نا وہ ان سے خرید لیا اور بیگ لے کر پھر میں نے کہا کہ اب تم لوگوں نے کہیں نہیں رکنا سیدھا جو ہے نا گاڑی کی طرف اپنا موہ کرنا تو جناب بیگ کا ہمارا ان کے ساتھ ہو گیا تھا سودہ کیونکہ یہ بیگ بھی ان کے پاس ایک ہی رہ گیا تو انہوں نے کہا یہ میرے پاس لازٹ پیس بچا ہے میں نے کہا پھر تو خیر ہے ہماری مرضی کے حساب سے آپ ہمیں دے دیں تو جناب اچھے تھے شاپ والے انکل انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے چلے کوئی بات نہیں تو اچھی پرائیس میں ہمیں یہ بھی مل گیا تھا پھر میں نے ان سے کہا کہ اب تم لوگ نے کسی جگہ پہ نہیں رکنا اب ہم نے توڑوں توڑوں گاڑی میں جانا یہاں سے گزر دے عیسیٰ کہتا مجھے یہاں سے ایک سائیکل لے دیں میں نے کہا ابھی تو آپ کو ہم نے سائیکل لے کے دی آپ سائیکل چلاتے ہیں مجھے مور سائیکل چاہیے بیگ سائیکل چاہیے میں نے کہا نہیں سوری ابھی آپ چھوٹے ہیں بیگ سائیکل بات میں لیں گے پھر اس نے کہا اچھا مجھے آئس کریم کھانی ہے پھر ہم نے اسے کون کھلائی پہلے ہم نے اس سے ایک ہی لی کہ پہلے چک کریں گے کہ اچھی ہے یا نہیں لیکن وہ تو بچہ ہے اس کو تو نہیں بتا لیکن یہ ہے کہ بلکل بھی اچھی کون نہیں تھی تو اس لیے پھر ہم نے اس سے ایک ہی لی پھر ہم لوگ چلے یہاں سے چلتے ہوئے ایک لڑکا اپنی گروسری لے کے جا رہا تھا اس کے پاس ہینگر سے گڑیا نے اسے کہا پتہ نہیں چلا کیونکہ بچے بچے گھوم رہے ہوتے ہیں تو اس نے ہینگر بھی یا سی پکڑے ہوئے تھے تو جناب آپ کو آج کا ویلوگ میرا اچھا لگا ہوگا یقیناً تو آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو کو لائک کرنا اور کمنٹ کر کے ضرور بتانا ہے یہاں سے آ کر ہم لوگوں نے کھائی تھی کون اور اس کی بھی ویسے اتنی اچھی نہیں تھی فلیورز اچھے تھے مینگو اور سٹوبری کا ہم لوگوں نے ٹرائے کیا تھا جنیلہ اور چاکلٹ کی تھی وہ بھی ہم لوگوں نے کھایا تو جناب اسی کے ساتھ میں آپ سے چاہوں گی اجازت کیونکہ ہم کھانے لگے ہیں کون اور آپ لوگ میری ویڈیو کو لائک کریں گے اور انشاءاللہ نیس ویلوگ میں آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ